جی اسلام علیکم آئی ایم زشان حیدر فرام ایک اوم ریل ایبے ڈروپ شپنگ کرنے کے لیے ہم نے کافی زیادہ جو ٹولز ہیں ان کو ریکمینڈ کیا تھا لیکن ہمارے میمبر کی طرف سے ایک بہت امپورٹنٹ جو قیسن ہے وہ ریز ہوا ہے کہ ہمیں ایک ایسا ریلائیبل سیکیور اور ریزنیبل پرائیس کے اندر جو ٹولز ہیں وہ ریکمینڈ کریں جو ہم لونگ ٹرم اس کو یوز کر کے اپنے ایبے کے اکاؤنٹ کو مینج کریں تو آج کی ویڈیو کے اندر ہم ڈسکس کریں گے گو لوگن کا گو لوگن ایک ایسی کمپنی ہے ایک ایسا سوفٹوئر ہے جو کہ پاکستان کے اندر تھاؤزنڈ کے حساب سے لوگ اس کو یوز کر رہے ہیں اور بہت پوزیٹیو اس کے ریزلٹ اویلیبل ہیں آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم دیکھیں گے کہ ہم نے گو لوگن کو کس طرح سے پری اف کاسٹ یوز کر رہا ہے اور ہم نے ریزنیبل پرائیس کے اندر پراکسیز کس طرح سے بائے کرنی ہے لوگن کی پراکسیز کو یوز کر سکتے ہیں اور سب سے ایمپورٹنٹ پریسن یہ آتا ہے کہ ہم گو لوگن کو یا ادر جو بھی پراکسیز ہوتی ہیں ہم کو یوز کیوں کرتے ہیں ہم یوز اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے پاس یوکے کے یویسے کے یا سٹیلیا کے ملٹیبل ایمازون کے ٹکٹو کے ای بے کے یا شوپے فائی کے سٹور ہوتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں ایک ہی سنگل لیپٹاپ کے اوپر ملٹیبل اپنے جو ہے وہ پراکسیز کو سیٹ کر کے آئی پی کو سیٹ کر کے ایک ہی لیپٹاپ کے اوپر ملٹیبل اکاؤنٹ کو مینج کرتے ہیں تاکہ ہم اپنے پرائیس کو بھی اپٹیمائز کریں اور ہمارے جو اکاؤنٹ ہیں وہ بھی سیکیور ہیں وہ سسپینڈ نہ ہو تو اگر ہم آپ کو اپنا پرسنل ایکسپیرینس جو ہے وہ شیئر کریں کہ یہ والا ہمارا ایک ای بے کے کلائنٹ کا یوکے کا اکاؤنٹ تھا جو کہ ہمارے ٹیم میمبر نے اس کو ڈریکلی پاکستان کے اندر اس کو ایکسیس کرنے کی کوشش کی جو کہ دو سال پرانا اکاؤنٹ ہے جیسے ہی انہوں نے اس کو نورمل پاکستان کے لیپٹاپ کے اوپر ایکسیس کرنے کی کوشش کی تو اندہ سپورٹ اس کے اوپر پاکستان کے آئی پی کی وجہ سے اکاؤنٹ جو ہے وہ سسپینڈ ہو گیا ہے تو ہم نے اس کے اوپر کافی زیادہ جو ہے وہ اپیل کی ہیں لیکن یہ والا اکاؤنٹ جو ہے وہ ریکاور نہیں ہوگا ایک بہت ایمپورٹنٹ چیز ہے کہ جو اکاؤنٹ آئی پی کی وجہ سے سسپینڈ ہو جاتے ہیں یا لوکیشن کی وجہ سے اکاؤنٹ سسپینڈ ہو جاتے ہیں وہ پھر کبھی بھی جو ہے وہ ریکاور نہیں ہوتے تو اس لیے ہی ہم آپ کو highly recommend کرتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس clients کے account ہے تو آپ definitely کوئی نہ کوئی جو proxy server ہوتا ہے اس کو use کر کے اپنے account کو operate کریں تاکہ آپ کی جو online income کا phase ہے وہ stable رہے اگر ہمارے پاس کوئی UK کے یا USA کے account ہوں گے اور اگر ہم ان کو پاکستان کے اندر directly operate کرنا start کر دیں گے تو وہ ہمارے account کسی نہ کسی point کے اوپر جا کے یا کسی certain times کے بعد ہمارے account بین ہو جائیں گے تو account کے بین ہونے کا سب سے بڑا جو loss ہوتا ہے آپ کے جتنے بھی fund ہوتے ہیں جو پیسے ہوتے ہیں جو payout ہوتے ہیں وہ سارے hold کے اوپر چلے جاتے ہیں اور ebay اس کو release نہیں کرتا ان سارے problems کا جسٹ ایک ہی solution ہے کہ آپ جو ہے وہ go login کی free کی جو app ہے اس کو download کریں اپنے proxy کو set up کریں اور go login کا use کرتے ہوئے آپ multiple account کو ایک single machine کے اوپر رہتے ہوئے operate کرنا start کریں تو آپ نے go login کو set up کس طرح سے کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے اس کا جو account ہے اس کو sign up کر لینا ہے description کے اندر میں آپ کو ان کی جو official website ہے اس کا link provide کر دوں گا اگر آپ ہمارے اس link سے جائیں گے یہ affiliate link ہے اس سے 40% flat آپ کو discount ملے گا each month اور 40% each month ہمیں بھی discount ملے گا کیونکہ یہ والی ایک ایسی app ہے جس کو ہم regularly use کر رہے ہیں اپنے UK کے یا USA کے client کے لیے تو آپ کو ایک option ملے گا sign in کا اور اس کے ساتھ ہی آپ کو ایک option ملے گا download app کا سب سے پہلے آپ نے اس کی جو app ہے اس کو download کر لینا ہے download کرنے کے بعد ہم نے یہ والی جو app ہے آپ کو اس کا جو interface ہے کچھ اس طرح سے دیکھنے کو ملے گا جو credentials آپ نے جو ہے وہ use کیوں ہوں گے اس website کو sign in کرنے کے لیے یا sign up کرنے کے لیے same آپ نے credentials add کر کے اپنے go login کے dashboard کے اوپر آ جانا ہے تو currently ہم نے دو طرح کی جو proxies ہیں ان کو set up کیا ہے اور ہم نے اس کو کس طرح سے کیا ہے سب سے پہلے ہم انہی دو جو proxies ہیں ان کو delete کرتے ہیں اور ہم آپ کو practically real time practical کر کے دکھائیں گے کہ آپ نے کس طرح سے proxy seller کو set up کرنا ہے بلکل free of cost اور آپ نے کس طرح سے lifetime ان کو use کرنا ہے app کو download کرنے کے بعد میرے پاس option ہے sign in کا میں sign in کے اوپر click کرتا ہوں میرے پاس option آ رہا ہے کہ میں continue with google کے ساتھ بھی کر سکتا ہوں یا اپنا جو بھی میرا email address ہوگا common اور password اور اس کو repassword set کر کے میں simple sign up اس کے اوپر click کروں گا تو میں اپنی email کو confirm کر کے اپنے اس account کو login کر لوں گا تو جیسے ہی account create ہو جائے گا تو نیچے آپ کو ایک login کا ایک option ملے گا آپ نے اس کے اوپر click کرنا ہے اور جو بھی credentials آپ نے use کی ہوں گے وہ آپ نے add کر لینا ہے add کرنے کے بعد simple آپ نے login آپ نے اس کے اوپر click کرنا ہے تو بھی currently جو دو profile ہم نے create کی تھی وہ ادھر سے ہم نے delete کر دی ہیں آپ ادھر سے بھی profiles کو create کر سکتے ہیں اور آپ ان کی جو app ہے ادھر سے بھی جو ہے وہ profile کو create کر سکتے ہیں تو اب question آتا ہے کہ ہم نے setup کس طرح سے کرنا ہے proxies ہم نے کہاں سے buy کرنی ہے سب سے پہلا آپ کے پاس ایک options available ہے add a profile آپ نے اس کے اوپر click کرنا ہے ہم step by step جائیں گے کہ ہم نے proxy کس طرح سے لینی ہے اس کو کیسے setup کرنا ہے go login کی proxy کیا ہوتی ہے اس کو کیسے ہم buy کر سکتے ہیں تو ہمارے پاس first of all name آ گیا کہ ہم نے اس کا name کیا رکھنا ہے for example میں رکھتا ہوں eBay UK میرا یہ eBay کا UK کا account ہوگا جس کو میں operate کروں گا proxy کے اوپر ہمارے پاس مزید تین جو option ہے وہ دیکھنے کو ملتے ہیں go login proxy کا اور your own proxy کا یا without proxy کا ہم آپ کو highly recommend کرتے ہیں کہ آپ کبھی بھی without proxy کے اوپر نہ جائیں یہ یوں کہہ لیں کہ آپ کو کوئی بھی proxy نہیں ملی آپ کے system کی جو proxy ہوگی اس کو create کر دیتا ہے your own proxy اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کسی بھی other جو proxy provider ہے اس company سے جو ہے وہ آپ نے proxy کو buy کیا جیسے کہ proxy seller ایک ایسی website ہے جو کہ آپ کو reasonable price کے اندر proxy جو ہے وہ دیتی ہے description کے اندر میں آپ کو اس کا بھی جو link ہے وہ provide کر دوں گا 10% flat each month آپ کو بھی discount ملے گا اس کے بعد ہمارے پاس جو زبردست ان کا option آتا ہے go login proxy کا آپ ان کی جو proxy ہے وہ بھی buy کر سکتے ہیں وہ آپ نے کس طرح سے buy کرنی ہے آج کس ویڈیو کے اندر ہم نے go login proxy کو set up کرنا ہے اور your proxy step by step ہم دیکھیں گے کہ ہم نے کس طرح سے set up کرنا ہے سب سے پہلے ہم نے go login proxy اس کے اوپر click کیا اور اس کے بعد ہمارے پاس options available ہے کہ آپ نے residentials buy کی ہے یا mobile use کرنے کے لیے buy کی ہے یا data center کے لیے buy کی ہے تو آپ نے یہ والی جو buy کس طرح سے کرنی ہے دوبارہ آنا ہے آپ نے go login کی official website کے اوپر جیسے ہی یا website کے اوپر آئیں گے تو آپ کو اس side کے اوپر ایک option ملے گا buy proxy کا آپ نے اس کے اوپر click کرنا ہے then آپ کو further option ملیں گے mobile browsing کے لیے بھی اور residentials کے لیے بھی اور data center کے لیے بھی ہم آپ کو highly recommend کرتے ہیں کہ آپ ان دونوں میں جو بھی آپ کے لیے easy ہے جو cheap ہے آپ اس کو buy کر لیں residentials ہی زبردست ہے ebay amazon اور etc کے account کو operate کرنے کے لیے اور data center بھی data center mean یوں کہہ لیں کہ جیسے مارے پاس zonk tenar یا کوئی بھی sim ہے ہم ان کا internet use کرتے ہیں جیسے monthly ہم package لگاتے ہیں تو ان کا monthly ہم gb's کے اندر data لیتے ہیں تو یہ اگر یہ for example ہم 15 دن میں use کر لیں تو یہ ہمارے اوپر depend کرتا ہے simple آپ کو plus کا icon show ہوگا آپ نے اس plus icon کے اوپر click کرنا ہے then آپ choose کر لینا ہے کہ آپ کو کتنے gb data چاہیئے تو ہمیں 5 gb کا data چاہیئے جو کہ 5 dollar اس کی cost ہوگی monthly ہوگی تو ہم simple is 5 dollar کے اوپر click کریں اور تھوڑا wait کریں ہماری جو ویب سائٹ ہوگی یہ redirect ہو جائے payment method کے اوپر total balance ہے جو ہم pay 5 dollar ہے 5 gb 5 gb data ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے اور آپ نے payment method کون سا use کرنا ہے پاکستان میں رہتے ہوئے آپ کوئی payment method جو ہے وہ لگا سکتے ہیں یہ آپ ہر طرح payment method accept کرتی ہے like میں نے اس کو نیا pay کا card ہے اس کا use کر کے payment کی تھی آپ سادہ pay کا use کر لیں hbl ubl mezan even wise کے بھی کسی کے پاس ہوتے ہیں تو آپ ہر طرح کا payment method ہے آپ card provide کر کے اپنے order کو successful place کر سکتے ہیں تو ہم نے ادھر data center buy کیا تھا تو ہم click کریں گے اور ہمارے option data center کیونکہ ہم نے یہی data buy کیا تھا باقی ہمارا walk spire ہو چکا ہے ہم نے اس کو renew نہیں کیا اور آپ کو ایک option ملے گا check proxy highly recommended ہے کہ ہمیشہ آپ check proxy کر کے successful notification آنے کے بعد then آپ create profile کیا کریں ہماری proxy ہے وہ ملے گا جب ہم اپنی proxy کو test کریں set up click کریں گے تو ہم change proxy کر اپنی country ہوگی جیسے کہ UK کے لیے چاہیے ہم United kingdom proxy کو set up کنا چاہ رہے ہیں location ہماری united kingdom ہوگی اسٹریلیا ہو یا USA بھی ہو سکتی ہے اس کے بعد then آپ نے again پروکسی ہوگی اس کا status change نہیں ہو جاتا تب تک آپ نے create profile اس کے اوپر click نہیں کرنا very simple ہے کوئی مشکل نہیں ہے اگر ہم دیکھیں تو اب ہماری proxy United kingdom اور London کی select ہو چکی ہے تو آپ create profile simple آپ create profile کے اوپر click کرنا ہے ہماری یہ والی جو profile ہے وہ successfully create ہو چکی ہے ہم اس کو real time test کر لیتے ہیں test کر لیتے لیے اپنے run اس کے اپنے proxies دیتے ہیں جس کو ہم residential proxy کہتے ہیں جیسے ہم internet package buy کرتے ہیں وہ monthly basis کے اوپر ہوتا ہے جتنا ہم use کر لیں گے اتنی جلدی ختم ہو جائے گا لیکن جو proxy seller ہے آپ ipv4 جو static ip ہوتا ہے جو change نہیں ہوتا جس کو lifetime آپ assign کر ہوتی ہے ڈسکرپشن کے اندر آپ کو دونوں ویب سائٹ کے اوفیشل جو لنک ہیں وہ آپ کو دیکھنے کو ملیں گے ہم جو کے initial stage کے اوپر ہیں اور اگر ہمیں کہیں سے 2 یا 3 یا 4 percent بھی discount ملے تو ہمیں ضرور avail کرنا چاہیے تو ابھی جو بات ہو رہی ہے وہ 40 percent جو ہے وہ آپ لے سکتے ہیں go login کا اور 10 percent جو ہے آپ static ip کا جو کہ آپ آئے کریں گے proxy seller کی app سے تو ابھی ہم نے set up کرنا ہے کہ ہم نے go login کو set up کرنا ہے proxy seller کے ساتھ پر آئی پی ہے اس کو access کرنے کی کوشش کریں گے اور اس کو ہی set up کریں گے تو set up کرنے کے لیے دوبارہ آپ نے go login کی app کے اوپر آنا ہے اور آپ چیز ہے وہ proxy seller ہے اگر آپ overview کے اوپر کلک کریں گے تو یہ آپ کو بتائے گا کہ آپ کو choose کنی operating system کیا ہے new fingerprints ویرہا تو آپ اس کو خیلحال چھوڑ دیں کیونکہ یہ automatically آپ کے system کے مطابق آپ operating system کو select کر لیتا ہے ہم نے کرنا ہے your proxy SOX 5 تو ابھی ہمارے پاس IPV4 ہے اور اس کے بعد آپ نے IP ایدھر ایڈ کرنا ہے دوبارہ آپ نے آنا ہے اپنے اپنے proxy seller کے اوپر ایپ کوپی کر لیا اور اپنے ایدھر ایڈ کر دیا اور اس کے بعد آپ کو socket کھا سے ملے گی password ملے گا یہ ہم نے آپ کو مکمل dedicated ویڈیو کے اندر بتایا ہے کہ آپ کو ایس سائیڈ کے اوپر ایک question mark icon show ہوگا آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کو username اور password دونوں آپ دیکھنے کو ملیں گے ہم نے اپنے سارے credentials ہیں ان کو add کر لیا ہے add کرنے کے بعد آپ ایک option ہے اور successful ہو چکا ہے successful ہونے کے بعد آپ کو ایک option ملے گا create profile کا آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے یہ والی جو proxy ہے ہمارے پاس create ہو چکی ہے یہ والا ہم نے proxy go login residential سے buy کیا ہوا ip تھا اور یہ والا ہم نے custom جو ہے وہ buy کیا ہوا تھا تو ہم نے آپ کو جو دو different method ہے وہ ہم نے آپ بتا دی ہیں دونوں میں جو بھی آپ کو easy اور reasonable لگتا ہے آپ اس کو use کر سکتے ہیں جو go login ہے اس کی سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ 3 profile 3 profile life time free of cost create use کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس multiple account ہے فار example میرے پاس 4 account ہے 5 6 ہیں تو آپ پھر 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 move کرنا پڑے گا پھر جیسے ہی آپ click کریں گے تو آپ کو ان کا جو professional business plan ہے وہ ہم ہمیشہ سے ان کا business plan ہے اگر آپ client کے account ہے تو آپ ان کا business plan ہے اس کے اوپر جائیں اور آپ ان کو different جو وہ اپنے virtual assistant کو access بھی دیکھ سکتے ہیں ہم use کر رہے ہیں ان کا enterprises plan تو کیونکہ ہمارے پاس بہت زیادہ account ہے اور ہم نے virtual assistant کو الیدہ الیدہ account create کر کے ان کو shared basis کے اوپر اس کی access دی ہے اگر آپ کو کہیں پہ کوئی بھی issue آتا ہے تو ان کی جو sport ہے وہ dedicated whatsapp کے اوپر بھی available ہے اور ان کی messenger کے اوپر بھی available ہے اور آپ ان کو directly contact بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو login youtube channel ecom reels کو subscribe نہیں کیا تو آپ سے request ہے کہ آپ ہمارے channel کو subscribe کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا notification آپ کو ملتا رہے